ہم جب دین کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس چیز کی طرف تو بعد میں آئیں گے کہ اس کی اتمنان کے لیے یا اس کی تسکین کے لیے کیا راستے رکھے گئے ہیں پہلے اسے کنٹرول کرنے یا ڈسپلن میں رکھنے کے لیے جو تدابیر ہمیں دی گئی ہیں یا جو بھی ہمیں بتایا گیا وہ کیا ہے قرآن مجید کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک آپ کو غصت نہ ہو نکاح کی تو اس وقت تک آپ اپنے آپ کو تھام کے رکھنے کی کوشش کریں دین کی یہ تعلیمات بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رین بھائی بھی فرمائی ہے کہ جی آپ روزے رکھا کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خوراک کے ساتھ بھی کوئی نو کوئی تعلق ہے یعنی جتنی آپ کے اندر انرجی ہوگی تو اس کے ساتھ بھی اس کو بوسٹ ملے گا تو اگر آپ کی مجموعی طور پر کچھ طاقت میں کمی آئے گی تو اس سے اس موٹیو کو بھی کچھ نہ کچھ یعنی اس کی بھی کمزوری اس کے اندر بھی آئے گی یہ اب تجربے کی بات ہے کہ کتنے عرصے کے بعد ہوگا کتنے عرصہ روزہ رکھنے کے بعد ہوگا کیونکہ یہ کوئی مہینے کے روزوں سے تو شاید کوئی اتنا فرق نہیں پڑے عمر کی بھی مثلہ ہو سکتے ہیں ایک عمر میں شاید مہینے کے روزوں سے فرق پڑ جائے تو ایک عمر وہ بھی ہو سکتی ہے جس میں کوئی چھ مہینے کے روزوں سے جا کے فرق پڑے خیر تو ایک تو یہ چیز بتائی گی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں تو جو اس طرح کی چیزیں یعنی آپ دو چیزیں ایک ہے منکر اور ایک ہے فوش تو منکر تو کسی فیل کا ارتکاب کر لینا یعنی کسی جرم میں ملوث ہو جانا کوئی غلط کام کر بیٹھنا اور فوش کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اسباب جو اس منکر تک لے کے جاتے ہیں ان کا کلا کما کرنا تو ان اسباب میں سب سے پہلی چیز تو زیر ہے کوئی تخیل ہوتا ہے تو پھر بعد میں آپ اسے عملی صورت دینے کی کوشش کرتے ہیں تو گویا ذرا سوچ کو بھی کنٹرول میں رکھنا اس کو بھی بے مہابہ نہ چھوڑ دینا کچھ اس طرح کا خیال آئے تو اسے وسوسہ قرار دے کر جھٹک دینا اپنی سوچ کو دوسری طرف ڈائیورٹ کرنا یہاں سے بات شروع ہوگی اور ظاہر ہے یہ باہر تو نہیں پتہ لگے گا کہ ایک آدمی گمسم بٹھا ہے تو وہ کن خیالات میں گمیں اور جب ہم نے لذت کی بات کی تھی تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ بعض وقت پریکٹیکل کے مقابلے میں یہ سوچ کی لذت غالب آ جاتی ہے یعنی جتنی آدمی لذت سوچ کی حاصل کر رہا ہوتا ہے اتنا عملا اگر وہ اس فیل کم ارتکاب کرے تو شاید اسے لذت نہ ملے تو یعنی اس سے اجتماعہ آپ کر رہا ہے یعنی اپنی سوچوں کو بھی ٹھیک رکھنے کی بات کی گئی ہے اس کے علاوہ جیسے ہم نے وہ روزک کی بات کی ہے پھر یہ کہ نظریں نیچی رکھنے کی بات آئی ہے نگاہیں اپنی نگاؤں کی بھی حفاظت کرو مردوں کے لیے بھی آیا ہے عورتوں کے لیے بھی آیا ہے یعنی آپ کیونکہ بہرحال جو بھی اٹریکشن رکھی گئی ہے جن سے مخالف کی تو وہ نظروں ہی کے ذریعے سے بندہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے لیکن بہت موسر ذریعہ جو ہے وہ آنکھیں ہیں لہذا آنکھوں کی حفاظت کا بھی جو ہے نا وہ حکم دیا گیا اور پہلی نظر معاف کا آ گیا اور اس کے بعد جو ہے نا یعنی دوسری نظر کا مطلب یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے جو ہے نا دیکھنا اور شعوری طور پر دیکھنا ایک تو پہلی نظر کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پڑ گئی نظر غیر شعوری طور پر تو خیر یعنی یہ ساری ایک فرد سے متعلق رہنمائی ہے جو دی گئی ہے اپنے ان جذبات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے یا اپنی اس خواہش کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے یعنی سیلف ریسٹرین کا کہا گیا ہے جی اب اس کو ایک ذرا تھوڑا سا ایک اور بھی چیز دیکھیں اس کو جو ایک موٹیو رکھا گیا ہے اس سب کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے وہ ہے تقویٰ کا موٹیو تقویٰ کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے پورا تصور اگر آپ سامنے رکھیں تو محاصبے کے ساتھ ہے اکاؤنٹیبلیٹی کے ساتھ ہے آخرت کے ساتھ ہے یعنی یہ کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور جو یہاں پہ کیا ہے اس کا اللہ کے ہاں جا کے جواب دینا ہے اعتصاب ہونا ہے اکاؤنٹیبل ہے اس کے تو اگر کچھ غلط ہوگا تو اللہ کے سامنے جواب دی ہوگی یہ احساس جتنا شدید ہوگا اتنا آپ اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر قابو پا سکیں گے ان پر روک لگا سکیں گے تو گویا تقویٰ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ موٹیو ہے جو اسے کاؤنٹر کرے گا اور تقویٰ پیدا ہوگا سنس آف ایکاؤنٹیبلیٹی سے اور سنس آف ایکاؤنٹیبلیٹی یعنی اللہ کے سامنے جس سے کچھ چھپا ہے نہیں جا سکتا جس کے سامنے انسان کے آزا بھی جا کے گوائی پیش کریں گے چنانچہ یہ جو چیزیں نا جس نے خوف محسوس کیا جو ڈرہا اس بات سے کہ اس نے اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس نے اپنے نفس کو خواہش کرنے سے روکا یعنی روکنے کے لیے یہ ایک اس کے پاس مضبوط جو ہے نا وہ جذبہ ہے کہ وہ اسے ڈائی ورڈ کرے کہ میں نے کسی کے سامنے جا کے جواب دینا ہے تو گوائی اپنے نفس کو کابو میں کرنے کے لیے یا اسے جیسے کہتے ہیں نا ٹیم کرنے کے لیے اسے ایک ڈسپلین کا پابند کرنے کے لیے جو ایک بڑا مضبوط جیسے آپ نے ابھی وہ میجر جو ہے نا موٹیف قرار دیا تھا تو یہ اسی طرح میجر موٹیف یہ ہے کہ جو اسے بیلنس کر سکتے ہیں اگر آپ میجر ٹول کہہ لیں چلیں لیکن اصل میں چونکہ یہ بھی تو ایک جذبہ ہے نا تقوی بھی ایک جذبہ ہے اچھا تو اب میں جو چیز کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان بالآخرہ در حقیقت وہ قوت محرکہ ہے فرام کرتا ہے کہ جو آپ کو طاقت دیتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو کابو کر سکیں اگر آخرت کا ایمان کمزور پڑے گا تو اس کے نتیجے میں یہ آپ یعنی خود آپ کے اندر وہ کمزوری پیدا ہو جائے گی آپ کی ویل پاور کمزور ہو جائے گی کہ جس ویل سے آپ اپنے جذبات کو ڈسپلین میں رکھ سکتے ہیں جب وہ ویل کمزور پڑے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی جو نفسانی خواہش آتی ہیں وہ آپ کو ڈرائیو کرنا شروع کر دیں گے ذرا آپ اسے ذرا تھوڑا اور تجزیہ کر کے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویل آپ کو انسان بناتی ہے وہ ویل کمزور کرنے کا پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہوانی سطح پہ گر جاتے ہیں پھر آپ یعنی وہ جو ہوانی جذبات ہیں وہ آپ کو ڈرائیو کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ محرکات وہ ہیں جو آپ کو تحریک دے رہے ہیں لیکن جب آپ کے اندر وہ سٹرانگ ویل موجود ہے اپنے جذبات کو کابو کرنے کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شعور کی سطح پر کھڑے ہیں کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے یہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں آپ کے جذبات تو ہیں جو آپ کو کسی طرف کھینچ رہے ہیں لیکن یہ کہ آپ اپنے ان جذبات کے زیر اثر نہیں آتے فیصلہ آپ شعوری طور پر کرتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے کروں گا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یہ نہیں کروں گا اس کے لیے جو ویل پار چاہیے وہ آپ کو وہ تقویٰ فرام کرتا ہے یعنی آخرت کا ایمان فرام کرتا ہے یہ ہے وہ بنیادی تذکیہ کہ جو مطلوب ہوتا ہے کسی بھی آدمی کے لیے یعنی پہلا درجہ یہ ہے لے کے یہ کہاں جائے گا یہ تقویٰ انسان کو یہ بات کی بات ہے لیکن یہ کہ تو سٹارٹ وید بھی یہی ہے اور انڈ تک بھی لے کے جانے والا جو موٹیویٹنگ فورس ہے وہ درقی کا تقویٰ ہے اور وہ تقویٰ ایمان بالآخرہ کے نتیجے میں اور ایمان بالآخرہ بھی کون سا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اکاؤنٹیبل ہونا اگر وہ کوئی سفارش کا تصور ساتھ آ گیا تو ایمان بالآخرہ تو ہے لیکن آپ کی سفارش موجود ہے آپ کا معصبہ نہیں ہوگا اگر وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی غفوری اور رخیمی کا جو ہے نا وہ خمار زیادہ انسان کے ذہن میں آ گیا تو آخرت کا تصور تو ہے لیکن اس کو نیوٹرلائز کر دیا ہے اللہ کی غفوری نے اللہ کی رخیمی نے تو آپ جو چاہیں کریں پھر آپ کو روکنے والی کوئی شئے نہیں رہے گی تو یہ وہ چیز ہے یعنی آخرت کا صرف ایمان نہیں کہ آخرت میں ہم نے دوبارہ پیدا ہونے باسِ بادل موتی نہیں بلکہ یہ کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب کتاب دینا اور حساب کتاب کا ہونا اور ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات انسان کے سامنے لا کے پیش کر دی جائے گی تو یہ وہ چیز ہے جو اس کے لیے ایک بڑا سٹرانگ موٹیف بنتی ہے